اللہم سل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم وحلل اقدا من لسانی يفقه قولی عن ابي هريرة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقتم من مال وما زاد الله عبدا بعف من الا عزا وما توادى احد للہ الا رفعه اللہ رواه مسلم سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تعالی کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ایک صدقہ کرنا نمبر دو معاف کرنا نمبر تین توازو اختیار کرنا پہلی بات جو فرمائی گئی وہ ہے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا یعنی جب انسان اللہ کی خاطر اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس سے دینے والے کے مال میں کچھ کمی ہو گئی ہے لیکن اپنی روح کے اعتبار سے دینا مال کو بڑھاتا ہے مال میں برکت اور حقیقی اضافے کا سبب ہے نہ کہ کمی کا ذریعہ دینے سے جب ایک شخص سے مال دوسرے کی طرف جاتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے احساس محرومی ختم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب معاشرے کے تمام افراد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور دینے کا کلچر فروغ پاتا ہے تو اس سے دلوں کے اندر ایک کنات بھی پیدا ہوتی ہے اور جب ہر شخص لینے کی بجائے دینے کی طرف توجہ رکھتا ہے تو مال معاشرے کے اندر سرکلیٹ کرتا ہے جیسے خون ہمارے جسم میں اگر سرکلیٹ کرتا رہے گردش کرتا رہے تو اس کے سارے آزا جنہیں جسم کے سارے آزا بہترین طریقے پر کام کرتے ہیں اور اگر جسم کا کوئی ایک حصہ اس میں خون گردش نہ کرے تو مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اس سے جسم کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے یعنی مجموع کارکردگی متاثر ہوتی ہے اسی طرح جب مال معاشرے کے ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو جاتا ہے اور دینے کی بجائے بخل کا کلچر فروغ پاتا ہے تو اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور مال کی صحیح سرکلیشن یا دولت کی گردش کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے کچھ افراد موطل ہو کر رہ جاتے ہیں وہ نان پروڈکٹو ہو جاتے ہیں یعنی ان سے آگے مزید کسی قسم کے بہتر کام کی توقع نہیں کی جا سکتی اس کے برعکس وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بعض اوقات دھوکے فرید اور چوری ڈاکے سے کام لیتے ہیں اور دوسروں سے زبردستی مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے جو کلچر فروغ پاتا ہے یا جو احساسات معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ترقی کا باعث نہیں بنتے تنزل کا باعث بنتے ہیں تو یہاں پر بطور خاص یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم مال خرچ کرنے والے ہوگے تو اس سے معاشرہ ترقی کرے گا آگے بڑھے گا مجموعی طور پر معاشرے کو زیادہ فائدہ پہنچے گا اور اگر صدقہ نہیں ہوگا اور مال مخصوص جگہ پر جمع ہو جائے گا تو اس سے معاشرے کے اندر وہ خیر اور بھلائی عام نہیں ہو سکتی ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے عجر و سواب میں اور اس کا فائدہ اور صلح اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں اور اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افضائش عطا فرماتا ہے یعنی بڑھا دیتا ہے وہ فراخدست بھی ہے اور علم والا بھی ہے تو گویا ایک دانہ سات سو دانوں میں تبدیل ہو گیا اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک روپیہ انسان کے لیے جزا اور بدلے کے اعتبار سے سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اگرچہ یہ بظاہر آخرت کے اعتبار سے فائدہ بتایا گیا ہے لیکن حقیقت میں صدقہ کرنے سے اور دوسرا پر مال خرچ کرنے سے اس کے فوائد دنیا میں بھی ایک معاشرے کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک خجور برابر بھی خیرات کی اور اللہ تعالی حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے دائے ہاں سے قبول کرتا ہے اور خرات کرنے والوں کے لئے اسے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک لکمہ اہت پہاڑ برابر ہو جاتا ہے یعنی جو مال انسان صدقہ کرتا ہے وہ بظاہر کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی کے ہاں وہ اس طرح بڑھتا ہے جیسے گھوڑے کا بچہ اگر اس کی پرورش کی جائے تو ایک مضبوط گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی طرح ایک لکمہ ایک لکمہ نہیں رہتا عجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ایک پہاڑ برابر ہو جاتا ہے تو یہ خرچ کرنے کے فائدہ بتایا جا رہے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انفق ابن آدم ینفق علیک اے ابن آدم تم خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا یعنی تم دینے والے بنو تو تمہیں بھی دیا جائے گا کیونکہ اگر تم نے روک لیا تو تم سے بھی روک لیا جائے گا اور جو شخص دیتا نہیں اس سے اگر مال روک لیا جاتا ہے تو مال میں اضافہ تو نہ ہوا یعنی دینے سے بظاہر کمی نظر آتی ہے لیکن دینے والے کو جب اس کے سلو میں اور ملتا ہے تو حقیقت میں اضافہ کا ہی سبب بنتا ہے حق میں اور آتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے یعنی تمہیں کمی آنے نہیں دیتا وقتی طور پر اگر ایک چیز تمہارے ہاتھ سے گئی اور اس سے زیادہ تمہیں بدلے میں دے دی گئی دنیا میں بھی تو کم تو نہ ہوا لیکن اگر ایک شخص روکتا ہے اور اس سے روک لیا جاتا ہے جیسے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لاتو کی فیوکا علی کی کہ تم روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا وقا کہتے ہیں تھالی کے اس دھاگے کو جس سے تھالی کا مبند کیا جاتا ہے فرمایا کہ تم اس سے تھالی پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پرس یا بیک بغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے کپڑے کی تھالیاں عموماً ایسی چیزیں رکھنے کے لیے بنائی جاتی تھی اس تسمے سے یا اس دوری سے مبان دیا جاتا تھا تو فرمایا کہ اس تھیلی کم و دوری سے باندھ کے مت رکھو ورنہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر رزق باندھیا جائے گا دینے والوں کو اللہ تعالی اور دیتا ہے روکنے والوں کا اللہ تعالی روک دیتا ہے دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی وہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جب کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کو سزا دیں یا بدلہ لیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی سے کچھ دکھ پہنچتا ہے تو اس کا یہ ریاکشن یا اس کا جو جوابی رویہ ہے اس سے متوقع ہوتا ہے کہ اب اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا تو ایسے موقع پر کیا تلکین کی گئی کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اور جو شخص کسی کا قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے عموما ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو وہ ہمارے سر پہ چڑ جائے گا اور وہ آئندہ کے لئے اور زیادہ شیر ہو جائے گا لیکن یہ اصول بظاہر درست نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے سے انسان کا وقار اور مرتبہ جس طرح بلند ہوتا ہے وہ بدلہ لینے سے نہیں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کی صفت کے طور پر وَإِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں ایک اور جگہ پر فرمائے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے قصور کو معاف کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھے سورة شورہ میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی معنی دیا نہیں اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنا کسی کا قصور ہو یا جتنا کوئی ظلم کرے لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا سورة نومہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْفُ وَلِيَسْفَهُ چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر کریں اللہ تحبونا ای اغفر اللہ لکم کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے یعنی آج تم بندوں کے قصور معاف کر دو تو کل اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کریں گے اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو معاف کر دیا جائے لہذا دنیا میں بھی جو شخص معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا شخص جو دنیا میں دوسروں کی غلطیاں اور قصور معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا اور اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے گا اور اپنی محبت میں ان کو داخل کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جسے کچھ دیا جائے تو شکر گزار ہو اور جب وہ قدرت پا جائے یعنی اپنے ستانے والے پر تو غفرہ اس کو معاف کر دے وَإِذَا غَدَبَ فَتَرَةً اور جب وہ غضبناک ہو تو اپنے آپ کو روک لے ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اسی طرح حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فہشگو تھے اور نہ آپ بازاروں میں شور غل کرتے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے یعنی آپ کے اچھے اخلاق میں سے جو بہترین خوبی تھی وہ کیا کہ آپ دوسروں کے خصور معاف کر دیتے اسی طرح حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے اس کام کو اختیار فرماتے جو نسبتاً آسان ہوتا بشرتے کہ وہ گناہ نہ ہو اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کو توڑا جاتا تو آپ خدا کے لئے اس سے انتقام لیتے یعنی آپ اگر کبھی کسی سے بدلہ لیتے تو اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے اسی طرح حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ جس شخص کے بدن کو کچھ صدمہ پہنچے یعنی کسی کی طرف سے کچھ چوٹ لگ جائے مثلا کوئی اس نے پوش کر دیا دھکا لگ گیا کونی لگ گئی یا اچانک کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی اور دوسرے کو صدمہ پہنچا تو وہ صدمہ پہنچانے والے سے اس کا بدلہ نہ لے بلکہ اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث یعنی اس کی اس معاف کرنے کی وجہ سے اس شخص کا ایک درجہ بلند کر دے گا اس کے گناہ معاف کر دے گا اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا یعنی ایسے شخص کیلئے درگزر کا وعدہ ہے تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ ہے توازو اختیار کرنا یعنی آجزی اختیار کرنا کہ وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعُ اللَّهِ کہ کوئی شخص جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے عام طور پر یہ بھی سمجھے گاتا ہے کہ جب انسان آجزی اختیار کرے تو لوگ اس کے سر چڑھ جاتے ہیں یا یہ کہ اس کو اور زیادہ دباتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے یا ایسا رویہ اختیار کرے کہ کسی کے جورت نہ ہو کوئی بھی زیادتی کرنے کی تو یہ فلسفہ بھی اس حدیث کی روح سے درست نہیں کیونکہ آجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پسند ہے اور جو شخص تکبر کا مقابلہ آجزی کے ساتھ کرتا ہے بظاہب دیکھنے میں وہ کمزور نظر آتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اور محبت اس کے لئے لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور خود کو دوسروں پر مسلط کرے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرمایا گیا کہ وَخْفُتْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ مومنوں میں سے ان کے لئے جو آپ کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے بازو جھکا کر رکھئے یعنی آجزی اختیار کیجئے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مَنْ تَوَادَ عَلِي أَخِيهِ الْمُسْلِمِ رَفَعَهُ اللَّهُ جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے آجزی اختیار کرے گا توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی ہے کہ بندے آپس میں توازو اختیار کرے حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے یعنی مال یا حسب نصب یا کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی پر اپنی بڑائی نہ جتائے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی توازو کا نمونہ تھے آپ کی توازو صرف ان لوگوں کے لئے نہیں تھی جو بہت سمجھدار تھے یا جن کا کچھ مقام تھا معاشرے کے اندر ان کے لئے بھی آپ انتہائی ہنبل اور مہربانی کا معاملہ کرنے والے تھے کہ جو معاشرے کے پیسے ہوئے افراد تھے یا جن کی بظاہر کوئی سہ نہ تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو خود سلام کرتے ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے اسی طرح جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں بھی آپ ہاتھ بٹاتے حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے جب نماز کا وقت ہوتا تو تشریف لے جاتے تو بہرحال مجموعی طور پر یہ حدیث ہمارے اندر بہترین اخلاق کی زامن ہے اگر ہم اس پر عمل کریں سب سے پہلی چیز یہ کہ دینی سے مال کم نہیں ہوتا دوسری چیز یہ کہ ماف کرنے سے اللہ تعالی عزت بڑھاتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ توازو اور آجزی اختیار کرنا انسان کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے اس سرے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے جی اس حدیث میں جیسا کہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ملتا ہے تو تھوڑا سا اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ صدقے کی لیمٹیشنز کیا ہیں کوئی شخص کس حد تک صدقہ کر سکتا ہے جی قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ایک آیت میں آتا ہے کہ یسالونا کمادہ ینفقون لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا صدقہ کریں کیا خرچ کریں قلع لافر آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو تو یہ آیت ہمیں ایک بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کتنا صدقہ کریں یا کیا چیز صدقہ کریں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی ضروریات کو دیکھے پھر ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھے جو اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بمن تعول ان سے ابتدا کرو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے پھر اس کے بعد ایک حصہ انسان دوسروں پر بھی خرچ کرے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کرتے ہوئے انسان اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتا ہے پھر اپنے رشتداروں کو پھر ہمسائیوں کو پھر جو اس کے سامنے ضرورت مند لوگ ہوں اور پھر اس کے بعد دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے ہر انسان کی اپنی لیمٹس ہوتی ہیں لیکن یہ ہمیں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ خود فاقہ کاٹ کر اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر انسان سب کچھ صرف باہر والوں پر خرچ کر دے ہر معاملے میں اتدال زیادہ بہتر ہے حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطہا سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو جس میں اتدال اختیار کیا جائے یعنی اتدال کی روش سب سے پسندیدہ روش ہے تو اس میں اگر انسان اپنے اوپر اور اپنے اہل وعیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو زیادہ پسندید ہے لیسا آپ دیکھیں کہ قربانی کا گوشت ہے اگر چاہے تو انسان سارا خود بھی استعمال کر سکتا اس میں کوئی ممانت نہیں لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرے یعنی خود استعمال کے لیے رکھے ایک حصہ دوستوں عزیزوں رشتداروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے تو اسی طرح انسان اپنے مال کے بارے میں بھی کر سکتا ہے کہ خود پر قریب رشتداروں پر پھر دور کے رشتداروں پر مہمانوں کا بھی حق ہے دوستوں کا بھی حق ہے ہمسائوں کا بھی حق ہے اور اس کے بعد باقی تمام جو پقراء اور غریب لوگ ہیں ان کا بھی اس کے مال میں حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت بات جس میں ہمیں دینے کا موٹیویٹ کیا گیا دینے کے لیے حدیث کے دوسرے حصے سے میں آپ سے ایک پہلو پر چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ جو ماف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے تو بعض وقت ہم بدلہ تو نہیں لیتے لیکن ہمارے دل میں اس شخص کے لیے کچھ زیادہ اچھے جذبات بھی نہیں ہوتے یا یہ کہ ہمارا موٹ تھوڑا اس سے آف رہتا ہے تو ماف کرنے میں کیا چیز شامل ہے ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ جواباً وہ سلوک نہ کرے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی برائیاں امام چیزیں ماف کرنے میں آتی ہیں جہاں تک دل کے احساسات اور جذبات کا تعلق تو قدرتی بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس میں وقت لگتا ہے بعض لوگ اپنے ایموشنز پر جلد کابو پا لیتے ہیں بعض لوگوں کو اور ٹائم لگتا ہے اور دل کے معاملات پر بعض وقت اختیار بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا کرتا رہے کیونکہ اسی آیت کے آخر میں آتا ہے اللہ یحب المحسنین کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور احسان کیا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ اس کے ساتھ پھر خوبصورت معاملہ کریں ایک اور بات جو کہ حدیث کے تیسے حصے سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے توازو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا فرماتے ہیں تو توازو یا آجزی اور مسکینی میں کیا فرق ہے توازو اور آجزی انسان کی سلف رسپیکٹ کو ختم نہیں کرتی لیکن بنیادی طور پر اس میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ انسان دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتا یا دوسرے کو دبا کے نہیں رکھتا یا دوسرے کو حکیر نہیں سمجھتا اور مسکینی یہ ہے کہ انسان بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے تو کمزور ظاہر کرنا بھی مراد نہیں یہاں اور دوسرے کے اوپر اپنا روب جمعنا بھی مقصود نہیں مراد یہ ہے کہ انسان ایک معاملہ کرتے وہ ایک شریفانہ معاملہ کرے اور ان دو انتہاؤں کے بیچ میں اتدال میں رہے آسن طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے روئیے اپنے گفتگو اپنے آواز اپنے طور طریقے میں دوسرے کے ساتھ ایک شریفانہ معاملہ اختیار کرے نہ تو دوسرے کے سامنے زلیل پڑ جائے اور نہ ہی دوسرے کے سامنے تکبر اور ہڈ درمی کا مظاہرہ کرے توازو کے سلسلے میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا کردار آ رہا تھا کہ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے ایتھارٹی رکھتے ہوئے اور پھر ایک بہترین پرسنالیٹی جو ان کی نظر آتی ہے اس کے باوجود وہ ایک توازو بھی اپنا گال جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا تھا تو اس میں میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ توازو کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ایک ہمبلنس ہونی چاہیے انسان کے اندر ایتھارٹی رکھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ آجسی کا مظاہرہ کرے کیا یہی اس سے مراد ہے یہی اس سے مراد ہے کہ ایک انسان اس طرح کا رویہ دوسرے کے ساتھ رکھے کہ دوسرا کھل کر اپنی بات کر سکے یعنی دو افراد کے دربیان معاملے میں کوئی دیوار حائل نہ ہو یا کمیونکیشن گیپ نہ ہو انسان دوسرے کو اپنی بات کنوے بھی کر سکے اور دوسرے کی سننے کا حوصلہ بھی ہو اور آپس کا ایک خوبصورت تعلق بھی ہو یعنی اس میں اگر دوسرا حق پر ہے تو اعتراف بھی ہو اس کی سچائی کا دوسرے کی خوبی کا یعنی دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کا بھی حوصلہ ہو اور جب انسان عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے تو یقینی طور پر اس میں صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی خوبی اور بھلائی نظر آتی ہے اور پھر جب انسان اپنے سے زیادہ بہتر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا اعتراف بھی خوشی سے کر سکتا ہے اسی کو بات کو تھوڑا سا اور مزید وضاحت آپ سے چاہنے کے لیے وہ یہ کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ توازہ جو ہے it's not only the superficial kind of gestures rather it is جو کہ دل کا معاملہ ہے کہ دل آپ کا جو ہے وہ دوسروں کو space دینے میں ان تاکہ وہ بھی اپنی بات کہہ سکیں اور آپ اپنی بھی بات کہہ سکیں کچھ اس طرح کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے تو کیا اس پر آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہی ہے اس کا مطلب یہی اس سے مراد ہے کہ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو خوف زدہ نہ کرے یا دوسروں کو اپنے سے دور نہ کرے یعنی ان کو قریب آنے سے نہ روکے یعنی ایک حدود کے اندر اعتدال کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ رکھے کہ جس میں پغیر کسی پیچیدگی کے نارمل طریقے سے انسان اپنی بات پہنچا بھی سکے اور دوسرے کی سن بھی سکے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے آجرے کو کید Th consecutive نمال مندر sotto مجھو مجھو